اس مہینے میں ہم داخل ہیں یہ ماہ رجب یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے یہ ایسی برکت والا مہینہ ہے آپ جانتے ہیں کہ بارہ مہینوں کے اندر چار مہینوں کو حرمت والا بتائے گیا ہے جن چار مہینوں میں جو حرمت والے ہیں اس میں سے ایک ماہ رجب یہ ہے یہ ماہ رجب جس کو میری آق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے سبحان اللہ ماہ رجب کے بعد شعبان ہیں شابان کے حوالے سے میرے آخر اسلام پرماتے کہ شابان میرا مینہ ہے اور آگے پھر جو ہے ماہ رمضاں رمضاں کے حوالے سے میرے آخر اسلام پرماتے کہ یہ میری عمت کمید معلوم ہوئے ہوا کہ آپ جو ہے ماہ رمضاں کی تیاری رجب سے ہی شروع کریں ماہ رمضاں کی ہوتا ہے کہ ہم رمضاں یقیناً ماہ رمضاں جب آتا ہے تو ہم اس مہنے تو گناہ سے بچتےführیں اور اس گناہ سے بچمے کیوں کہ ہمارے جسم کو ہماری باڈی کو گناہ کی ایک عادت سی پڑھ جاتی ہے گیارہ میں نے مسلسل گناہ میں زندگی گزاری اللہ کی نا فرمانی میں زندگی گزاری اور جب تک ماہ رمضان آتا ہے تو شروعات کے کچھ دن اس طرح گناہوں میں گزرتے ہیں اس کو روزہ رکھنا مازلہ دشوار ہوتا ہے کبھی نمازی کی پابندی اس کے لئے دشوار ہوتی ہے تو اگر وہ ماہ رمضان سے ہی ماہ رجب سے ہی وہ تیاری کرے کی روزے کی پابندی کرے نہ پھر روزے رکھے پھر شابان میں تیاری کرے اور پھر ماہ رمضان تو اس کے جسم کو نیکیوں کی عادت ہو جائے اور ایک بار یہ عادت ہمارے جسم کو لگ گئی کی نیکی کرنا ہے یقینا جس کو نماز پڑھنے کی عادت آگئی اب اگر اس کی نماز چھوٹے گی تو اس کو دل میں پیچھے نہیں ہوگی کہ میری نماز کا وقت ہو گیا آپ دیکھیں کہ جو نماز کا پابند ہے اگر وقت ہو جاتا ہے تو اس کی دل میں کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ اسے وہ مچل جاتا ہے کہ میرے نماز کا وقت ہے مجھے نماز ادا کرنا ہے وہ بار بار گھڑی کو دیکھتا لیتا ہے کہ کہیں وقت ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور میری نماز کو ادا ہو جائے میں نے اتنے دنوں سے اپنی نماز کو حفاظت کی میری نماز اتنے دن تک ازان ہو ہی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میری نماز صحیح وقت پر جماعت کے ساتھ ادا ہو جائے اگر ہم ماہِ رجب سے یہ دیاری کریں حرمت والا مہینہ ہے یقیناً اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بندوں پر کہ بندہ جب گناہ اللہ کی مدد بندوں کو حاصل ہوتی ہے اور دیکھئے تو ذرا اللہ نے اس مہنے کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہے اس مہنے کے اندر کتنی نزبتیں رکھی ہے یہ وہی مہینہ ہے جس میں مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے یہ وہی مہینہ ہے جس میں غیب نواز کی وصال کا دن ہے یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو سفر مراج عطا فرمایا تھا یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر امام جعفر صادق کی وصال کی تاریخ ہے حضرت امیر معاویہ کی وصال کی تاریخ اور دیگر نزبتیں اس مہینے کو حاصل ہیں کتنی برکت والا مہینہ اور سب سے بڑی نزبت یہی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا علیہ السلام کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے تو میری پیارے آقا علیہ السلام کی پیارا دیوانو تو اس مہینے کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ کسرت سے زیادہ کسرت سے جوہے درود پاک پڑے کسرت سے جوہے نوافل پڑے قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ جوہے ماہ رمضان کے اندر کانپریشن لگاتے کہ بھائی میں نے ایک پڑا ایک بار ختم کیا دو بار ختم کیا تین بار ختم کیا کیوں نہ اس بار ہم اس طرح کریں کہ آج جوہے سکھ قرآن پاک ختم کرنے کی بات نہ ہے مکمل پڑھنے کی بات نہ ہے آج ہی سے ہم جوہے قرآن کو پڑے بھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں ممکن ہے کہ ایک مہینے کے اندر وہ بات possible نہ ہو پر ہم اگر آج سے ہی کوشش کریں قرآن پاک کو جوہے کھولیں ہر آیت پڑے اس کا ترجمہ بھی پڑے ممکن ہوا تو اس کی تفسیر بھی پڑے تاکہ جوہے یہ بھی تم جانے کہ میرا مولا ہم سے کیا کہہ رہا ہے جاتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے بات کرے مولا علی فرماتے ہے کہ میں جوہے قرآن پڑھتا ہوں قرآن کو پڑھتا ہوں جہاں پر آتا ہے یا ایل لتینہ میں وہ سمجھ جاتا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے بات کر رہا ہے کہ میرا مولا مجھ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان بھائی تو مسلمانوں اگر ہم ماہ رجب سے ہی جوہے رمضان کی تیاری کرنا شروع کریں تو کیا ہی بہتر ہوگا کیا ہی بہتر ہوگا آپ جانتے ہیں اس کی فضیلت کتنے روزے کی قالبہ امام چافر سادق سے روایت ہے کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ماہ رجب کی روزے رکھا کرو ورنہ تم اس طرح ثواب سے محروم ہو جاؤ گے اس کا نقصان اتنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانے کہ اس کی روزے کی اتنی فضیلت ہے تو مسلمانوں کوشش کرو کہ اس مہنے کے اندر جوہے کسرت سے آپ عبادت کریں اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنی یہ کہ جوہے پچھلے آپ نے مجھ سے کہا گیا تھا کہ جوہے نماز میں اندر آنے میں لوگوں کو جوہے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اندر آ کے پہلے سفوں کو پوری کریے یہ مزید کا نہیں یہ اکثر مساجد کا حال ہے اکثر مساجد کا حال ہے کہ لوگوں کہا جاتے کہ آگے جاؤ صرف نماز جنازہ میں پیچھے پڑھنے پہ سباب ہے باقی تمام نمازوں میں آگے پڑھنے میں سباب ہے جتنا بندہ آگے پڑھے گا اتنا ہی رب کی رحمت سے قریب ہوتا جائے گا اس کو کوشش شکرے اب دیکھیں ہماری حال دیکھیں ہمارا کہ ہم ہفتے میں ایک بار مزید آ رہے ہیں اور وہ بھی مزید کے بھارے جو اپنے وقت گزار کے چلے جارے ہیں مزید کے بھارے اپنے وقت گزار رہے ہیں تو یہ تو جنہا سوچیں کہ ہمیں اللہ نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ اس میں اپنے گھر میں آنے کی اجازتیں جب دیکھیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے کتنا دور ہو گئے کہ ہفتے میں ایک بار آ کر مزید کے بھارے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے نکل جارے تو کوشش کریں کہ مزید میں جو ہے آپ جلدی آنے کی بلقصوص نماز جمعہ میں میں نے کہا نا کہ ہمارے اصلاح کو طریقہ ہوا کرتا کہ وہ جو ہے نماز جمعہ سے ہی جو ہے نماز فجر سے ہی جو ہے نماز جمعہ کی تیاری کرتے جب میرے آقا نے مزید میں جو ہے سفوک کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کی جو چلدی سفوک کے اندر آنے کی یا امام سے قریب ہونے کی جو فضلتیں پیان کریں کہ آگے سفوک میں نماز پڑھنے کی کیا فضلت ہے آپ جانتے ہیں صحابہ کے اندر اس طرح جو ہے اس فضلت کو حاصل کرنے کا اس طرح جذبہ جاگہ کہ جن صحابہ کا گھر مزید نبی سے دور تھا ان صحابہ نے اپنا گھر بیچ دیا اور مزید کی قریب گھر لیا تاکہ جب ازان ہو تو مزید سے مزید کے اندر جانے میں آسانی ہو اور سفوک کے اندر اور آگی سفوک کے اندر نماز پڑھنے کی فضلت حاصل ہو اپنے گھروں کو بیچ کر مزیدوں کی قریب گھر لیا تاکہ جلدی آنے میں آسانی ہو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ گھر مزید کی قریب ہوتا ہے پھر بھی انتظار کرتے ہیں کہ اگر امام صاحب کا خطبہ شروع ہوگا بیان ہمارے لئے تھوڑی ہوگا ہے وہ تو امام صاحب اپنے لئے بیان کرے ایسا تو نہیں ہے نا جو بیان کیا جا رہا ہے یہ قوم کیلئے کیا جا رہا ہے یقیناً امام صاحب کبھی فرض آئے کہ وہ امت کو صحیح غلط میں تمیس بتائے صحیح غلط کی تعلیم دے کیا باتیں صحیح ہیں کیا باتیں غلط ہیں پر یہ امت پر بھی تو لازم ہے اس پر بھی تو لازم ہے کہ میری آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں پر علم کا سیکھنا فرض ہے علم کا سیکھنا فرض ہے اور ایک روایت میں یہاں تک فرمائے کہ ماں کی گول سے قبر کی گول تک دین کو سیکھو علم دین حاصل کرو اور ہمارا حال یہ کہ صرف نماز جمعہ کے اندر بھی ہم جلدی نہیں آتے ہیں اب آئیں گے تو کچھ آنے کے بعد ایسے ہوتے ہیں کہ دیری سے آ کر آگے والوں کو پیشے کریں تو جمعہ کے اندر ایک اور آپ مسئلہ سماد کریں کہ صفوں کو لانگ دیں یعنی صفے پیچھے لوگ پیٹھے میں لوگوں کو لانگ کر آگے بڑھنا اس سے مناک کیا گیا بلکہ سخت بندہ عذاب میں مقتلا ہوگا اگر کوئی یہ عمل کرے گا اتنی ناراض کی بتائی گئی تو جو آنے والے جلدی ہیں انہیں بھی کوشش کریں کہ وہ آگے پیٹھے اور پیچھے والے وہ اس بات کا عدیات رکھے کہ جو ہے وہ آگے کسی کو لانگ کرنا چاہے ایک مرتبہ حضرت مفتی عظم جب مزید میں تشریف لائے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے آپ کو آگے جانے کے لئے کہنے لگے کہ آپ حضرت آگے جائے حضرت آگے جائے حضرت مفتی عظم انہیں منع فرما کہا کہ میں تیری سنوں کہ میں اپنے آقا کی سنوں میرے آقا نے منع کیا ہے کہ ملان کر آگے نہ جائے پر ہمارا یہاں دیئے کہ کچھ رہتے ہیں پیچھے سے آنے کے بعد وہ آگے کی فضلت حاصل کرنے کچھ کرتے ہیں تو وہ اسی بچے دوسری چیز بچے ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے پیچھے کر دیتے ہیں بچے جو ہے سفو کے اندر ہوتے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ نہیں بھال جا یا بتا ہے کہ بعض اوقات سارے بچوں کو ایک ترپہ کر دیتے ہیں کسی کو ٹیڈیس پہ بھیج دیں گے جہاں مزیدوں میں تیاریز ہوگی بھائی تو وہ آو جاؤ گے کم بچوں کو بڑھو یہ اسلام کی تعلیمات کی خلاف ہے بلکہ آپ بچوں کو اس طرح مزید سے دور کرو گے تو بچے مزید کی قریب کا پائیں گے کیا ہماری نماز حضور کی نماز سے بڑھ کر مذہبنا ہے میرے آقا نماز پڑھا کرتے ہیں حسنین کریمن کبھی حضور کی کاندے پڑھا جاتے ہیں کبھی حضور سزدہ کرتے ہیں حضور امام حضور کی پیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا حضور نماز ادا کر رہے ہیں قیام کی حالت میں ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی مجھپنے کی حالت میں آپ حضور کے قدموں کی پاس حضور کی قدم مبارک کی پاس آتے ہیں حضور پیر اپنے خول دیتے ہیں تاکہ انہیں گزرنے میں آسانی ہو جائے اس طرح حضور پچوں پر شکت کیا کرتے ہیں آج ہمارا حال یہ کہ مچوں کو دور کرنے پر لگیں خدا رہا اس سے بھی بچے کوشش کرے کہ جب صفی بن گئے پہلے کوشش کرے کہ آگے کی سفق کو پوری کریں اس کے بعد جہے اگلی صرف جہاں بچے آرے اگر ممکن ہے کہ یہ بچہ شرارت کرے گا تو ایک کنارے کرتے اس کو اس طرح دھدکار کر ڈاٹ کر بھگائے نہ ایک کنارے میں کھڑے کریں تاکہ جب صفی بن جائے سب کی نماز جو ہے بہت سانیت آتا ہو جائے یہ باتیں کچھ آپ کے سامنے رکھنے ہی تھی وقت ہو گیا پانچ نیٹ میں وضو کے حوالے سے میں مکمل کر دو ایک بات رہے گئی تھی اسی کو مکمل کر کے اپنے گفتگو کو سمیت پاک پڑے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ تو دیکھیں کبھی کبھارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں ہمارا دمان یہ کہ ہمارا وضو ہو گیا وضو ہو گیا پر جب پانی ہی سہی نہیں ہوگا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا نہ وضو ہوگا اب کچھ جگہ ایسا ہوتا جیسے گھر وغیرہ میں بالٹی وغیرہ کا جو پانی ہوتا ہے یا بعض مسجدوں میں ڈرم لگا ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا ہاتھ ڈائرنگ اس میں ڈال دیں گے اور اس سے جو ہے پانی نکال دیں گے اگر بندہ اس پر جو ہے گسل فرض تھا یا جو ہے وہ بے وضو تھا وضو کی حالت نہیں تھا اس میں اگر پانی میں ہاتھ ڈالا تو جتنا پانی اس برم کے اندر ہے اس بارٹی کے اندر یہ پانی مستعمال ہوگا یعنی استعمال شدہ ہوگا اب جتنے لوگ اس پانی سے وضو کریں گے کسی کا بھی وضو جو ہے نہیں ہوگا جتنے لوگ اس سے گسل کرنے کی کوشش کریں گے کسی کا بھی گسل نہیں ہوگا اب بہت مزیدوں میں ہوتا ہے جہاں مزیدیں چھوٹی ہوتی ہوں وہاں پر بلکسوس یہ بات دیکھی جاتی ہے تو اس میں آپ کیا کریں کوشش کریں کہ اگر آپ کو بالٹی کے اندر ہاتھ ڈالنا ہے تو سب سے پہلے آپ ہاتھ کی اتنے حصے کو دھو لیں جتنا حصہ بالٹی یا درم کے اندر جانے والا ہے آپ نے ہاتھ دھو لیا آپ دھونے کے بعد آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو اب جو ہے وہ پانی مستعمال نہیں ہوگا اگر ان کیس ایسا ہوا کہ وہ پانی جو ہے اس دماغ شدہ ہو گیا اب پورا درم بھڑ پانی ہے اس کو کیا کریں کو فیک دیں اسلام تو اسراف نہیں سکھاتا بیش تو نہیں سکھاتا تو اب اس پانی کا کیا کریں تو اگر بالٹی میں گھر و گرم کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بے احتیاط میں پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیا اور پانی پورا مستعمال ہو گیا تو اب اس میں کیا کریں آپ اس پانی کو اوبر فلو گئیں اس میں کچھ پاک پانی ڈالے تاکہ وہ پانی بہہ جائے مثلا بالٹی تھا بالٹی کے اندر پانی تھا آپ نے ہاتھ ڈالا بالٹی جو ہے اب 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 بھری بھی یہ تھوڑا پانی اس میں کھال لے کریں اور جو ہے نل وگر آئے تو نل کھول دیں کچھ دیر پانی کو بہنے دیں کچھ دیر پانی بہہ جائے گا اس پر سے تو وہ پانی واپس سے جو رہے استعمال کے لائک ہو جائے گا واپس استعمال کے لائک ہو جائے گا اگر آپ نے نہیں کیا اور اسی حالت میں آپ نے وضو کیا اسی حالت میں آپ نے سوچا کہ میرا دب وضو ہو گیا تو چتنی نماز ہے آپ نے پڑھئیے اس وضو کے اندر اور جتنے بار بھی آپ نے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا تو یہ تمام باتیں آپ کی گناہوں میں شمال کی گئے کیونکہ بے وضو قرآن چھونا یہ بھی حرام ہے بے وضو نماز پڑھنا یہ بھی حرام ہے بلکہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی نماز کی شرائط میں سے ہے کہ تحارت تو اگر کوئی بے وضو اگر کسی نے یہ کام کیا کہ اس کو وضو ہوا ہی نہیں وہ پانی استعمال کے لائک نہیں تھا تو کوشش کریں جب بھی ایسے جیسے مہار رمضان آنے والا جو سیلے میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھ رہو کی بعض اوقات ہوتا ہے کہ پانی کی سوٹیج ہوتی ہے اور سوٹیج کی وجہ سے لوگ ڈم ہو گیا کرواتے پھر اس سے جو ہے وضو کرنا پڑتا ہے تو اس میں جو ذمہ دار ہے وہ ایسے جو ہے آرینجمنٹ کرے تاکہ جو ہے لوگ پانی جب نکالے تو ان کے ہاتھ دھلے ہو اور یا پھر ایسا جو ہے برطن سے پانی نکال جو ہاتھ جو ہے اس میں پانی میں نہ جائے پانی میں ہاتھ نہ جائے تاکہ جو ہے جب وہ پانی نکالے تو سب ہی کی نماز اس وضو سے وضو اس کا ہو پائے اور وضو ہو پائے گا تب ہی جا کے اس کی نماز جو ہے ہو پائے گی اللہ حضر وجہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توپی قطع فرمائے جو لوگ جو ہے سنت نہیں پڑیں وہ سنتی ادا کریں اسلام علیکم